پاکستانی امریکن کمیونٹی کی انتہائی با مقصد اور مؤثر فلاحی تنظیم ون نیشن اس کے زیر احتمام لٹل پاکستان برکلن میں افتار ڈینر کا احتمام تنظیم کے عدداروں جنرل میمبر سیاسی سماجی اور مذہبی رانماؤں کے علاوہ کمیونٹی افراد کی نمائیت آداد شریک ہوئی نوے سالانہ افتار ڈینر کا آغاز دلاوت کلام پاک سے ہوا تقریب کے عامات میں سب سے پہلے میں نافذ کبکار صاحب کو بلانا چاہتا ہوں یہ وہاں ہیں اور تلاوت ہے قرآن پاکستان اعوذ باللہ من الشیخ عن عجیب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناتِ رسول مقبول پیش کی گئی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی فضیلت بیان کی گئی اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان اللہ فاردہ سیام رمضا وَسَنَنْتُ لَكُنْ قِيَامًا حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس مہینے گروزہ تم پر فرض کیا اور میں نے تمہارے لئے سنت مقرر کی کہ تم اس میں قیام ہونے ہیں تو تم اس میں تراوی کی نماز پڑھو تم اس میں ایڈیشنل عبادت کرو اور پھر آپ نے فرمایا عماماً سامہو وقامہو ایماناً وقتصاباً خارجہ من ضرور مہی کا یوم من والدت حکوم رو فرمایا جو ایمان کے ساتھ اور سواب کی نیت کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور تراوی کی نماز ادا کرتا ہے قیام اللہ کرتا ہے اللہ کے رضا کے لئے فرمایا وہ دناؤں سے ایسے فاق ہو جاتا ہے جیسے نو زائدہ بچہ وان نیشن آس کے پریزیڈنٹ میجر طاہر راجہ نے خطبہ استقبالیاں پیش کیا انہوں نے میل کے فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک ایسی اپنیشن بنانی چاہیے جو اس طرح کے مشکل وقت میں لوگوں کی کام آسکے تو الحمدللہ وان نیشن وجود میں آئی اور پوسروں کا سلے کے آج تک سنگڑوں لوگوں کو ان کے آخری سفر میں ہم فسلیڈیٹ کر چکے ہیں اور سینگڑوں لوگوں کو اپنے ممبرز کی ہلپ سے فنڈ کر چکے ہیں جو لوگ یہ فنڈ نہیں کر سکتے تھے جو لوگ پیسے نہیں دے سکتے تھے ان کو ہم نے فری ہم نے ان کے جنازے کیے اور اس میں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نئے کام کے لئے ہم جیسے گناہ گارہ کو چنا شرکاں نے اجتماعی دعا میں عالمی امن، اتحاد بین المسلمین اور غربت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ وان نیشن آس کے بانی ندیم بھائی اور ان کے تنظیمی ساتھیوں کی صحت اور خوشحالی کے لئے بھی دعا کی اس موقع پر نمائی شرکاں نے پاک وطن کے ساتھ خصوصی گفتگو کی اور تصاویر بنوائی اللہ تعالیٰ نے اسیم اللہ تعالیٰ ہے راہی آج گونیا لیڈٹ کے اوپر پنجاب ریسٹرنٹ کے اندر وان نیشن ایسے کی جانب سے افتار رسولین پارٹی کا پروگرام انقاد کیا گیا اس کے اندر تمام درسکت کی ملت ہے وہ شامی ہوئی اور انہوں نے وان نیشن کی جانب سے روگا یہاں بھی اپنا کیا وان نیشن کے مطلب میں یہ بتانا چاہتا ہوں پوری دنیا کی اوپر جوان نیشن دو یو ایسے ہے یہ صرف صرف پور لوگوں کے لیے جو لوگ مصیبت میں مطلع ہو ضرورت مند ہو یا وہ لوگ جو جن کے گھروں کیا کوئی ٹیتھ ہو جائے کوئی مطیدگی ہو جائے کوئی معاملہ ہو جائے اور ان کی باڈیز بھی ہوئی رہا وہ پاکستان نہ جا سکیں ان کو اس باڈی کو بھجوانے کے تمام تک انتظام اور فینرل کے تمام انتظام جائے رہا وہ یہ کرتے ہیں جبکہ اس کے شیر میں جو ہے وہ ہے جناب ندیب عساق صاحب اور اس کے ساتھ ان کے صدر ہیں جناب میجر صاحب میجر آہ طاہر صاحب محمد طاہر صاحب تو ماشاءاللہ ان کے بہت سارے ممبر بھی یہاں بھی ان کی ممبر ہیں انہوں نے ایک بہترین ایک بہترین پارٹ جو ہے اپا امریکہ جلدہ یہ خلے کر رہی ہے تو میں آج بھی یہ کہ چیپ پورٹی سنڈر اللہمینگواز کی پورٹی سنڈر میں نے یہاں بشمولیت کی ہے ان کے تمام پر پروگرام کو دے کر انتہائی دلیں خوشی ہوئی اور ان کو لکھ راجع تاثیر پیش ہے یہ ہی کہنا ہے کہ یہ اورگنائزیشن جو کہاں اللہ اللہ کی طرف سے ایک انعام الوکیلیٹی کے لئے اور لوگوں کے لئے اور میں سب دل ساتھ سنڈر ممبر بھی اس لئے اور جب سے میں نے بہت زیادہ نیک لفتنے کی تحفیق میں ہے اور کہ لوگ اللہ اللہ جزائے ٹھہر دے ہمدار میں نے مرسل میں بھی گئے پچھ ساڈا پچھ ساڈا پہ رسمی اور کینید کی تفہلیٹی کے لئے بہت زیادہ ایک چیز رکھائی ہے اس لئے پسیر اللہ اللہ خامی آنی میں مرسل کی اور یہ ہے کہ ہمداری کے لئے بھی ساتھ بچے پچھ سلام علیتی رکھ اللہ مردم اور میں میں نے نتاہیت خرم خاصل paradہ آپ سب لوگ اور ارمال خوارے پچھر ٹھوکیں شکریہ سامنہ لگا کہ وہ ہمارے ساتھ پہلے دن سے اور ملاج از حکم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی سب اللہ تعالیٰ کے زفیق سے ہیں اسوں لگے ihnen چکری Google اور ہم اس کام کو اللہ تعالیٰ کے پر سے اعطا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ ہم carried out گزبی نتصد بست Ghost نے خ tumbتوں کو LF سBook موسیقی